انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں اس وقت بنگال میں پانچ میں دور کا پرچار فول سپیڈ میں جاری ہے وی جے پی کی طرف سے گریہ منتری، رکشا منتری اور پارٹی اردیہ سبھی بنگال میں ہیں رکشا منتری راجناج سنگھ کے ساتھ انڈیا ٹی وی کے سینئر ایڈیٹر دیویندر پراشر بھی موجود ہیں دیویندر نے راجناج سنگھ سے منگال کے چناؤ، ممتہ بنرجی کے دھرنے پر تمام اندوں پر خاص بات کی دیکھئے رکشا منتری کا یہ ایکسکلوزیو انٹرویو بنگال میں چناؤی کھمہ سان جاری ہے بھارت سرکار کے رکشا منتری اور بی جے پی کے پورو راشتری ادیش راجناج سنگھ جی چناؤی دورے پر ہیں اس وقت ہم ان کے ساتھ ہیں باتشیت کرنے کے لیے سر انڈیا ٹی وی آپ کا بہت بہت سواگت ہے سر آج چناؤ پہ جا رہے ہیں لیکن چناؤ آئیوگ نے ممتہ بنرجی کے چناؤ پہ روک لگا دیئے چوبیس گھنٹے کے لیے ویروت میں وہ گاندھی مرتی کے سامنے دھرنا پردشن کر رہی ہے ٹی ایم سی سے کالا دن بتا رہی ہے کیسے دیکھ رہے ہیں نہیں الیکشن کمیشن کا جو بھی فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں اس پر پرسنچنے لگانے کا کوئی اوشنٹ نہیں ہے ایلیکشن کمیشن جو بھی فیصلے کرتا ہے وہ بہت سوچ شمجھ کر فیصلے کرتا ہے اور ایسے فیصلے ایلیکشن کمیشن نہ کریں چناؤ کے دوران تو بلکل آراج اکتا کیسے دی پیدا ہو جائے گی ان کا یہ کہنا ہے ممتہ بنرجی کا کہ ایم سی سی موڈل کوڈ آف کنڈکٹ نہیں بلکہ موڈی کوڈ آف کنڈکٹ ہو گیا ہے اور پردان منطیل نریند موڈی کو چناؤ ایک نوٹیس کیوں نہیں پیستا ہے ایسے بے بنیاد اور نرادھار آروپ برابر لگاتے رہنا یہ ممتہ دیدی کا صبحاؤ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ورگوں کو بھی انہوں نے جس طریقے سے اتیجیت کرنے کا پریاز کیا ہے کہ ایک جھٹ ہو جاؤ ایک جھٹ ہو کر اوٹ ڈالو یعنی دوسری کرنے کی نیچ جس طریقے سے اپنایا ہے انہوں نے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان پر ایلیکشن کمیشن کے دورہ جو بھی کاروائی کی گئی ہے سر آپ کیونکہ دیش کے گریمنتری بھی رہے ہیں ابھی دیش کے رکشہ منتری ہیں سنٹرل فورسز کی بات کر لیں تو چناؤں میں اس کو لے کر ٹی ایم سے جتنے آروپ لگا رہی ہے منتہ بنے جی جتنے آروپ لگا رہی ہے ان فورسز کی گھیرابندی کی بات کر رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ ان سرگار دروپیو کر رہی ہے ان سارے آلوشناؤں کو کیسے دیکھتے ہیں میں سنٹرل فورسز تو پہلے بھی برابر چناؤں کے دوران کام کرتی رہی ہیں ان کا جو رول ہوتا ہے وہ اپنے اس رول کو وہ نباتی ہیں اور اس چناؤں میں بھی وہی جو ہے سنٹرل فورسز ہیں جو کی سرکشہ کی درشتری سے افتان افتان پر لگائی گئی ہیں اور اپنی وہ اکومکہ کا دربا کر رہی ہیں ان کسی راجے میں اس پرکار کا آروپ نہیں لگا میں ڈی ایم سی کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بنگال میں ہی اپنے اس سنٹرل پولیس فورسز کے اوپر کیوں اس پرکار کے آروپ لگائے جا رہے ہیں کاران یہ ہے کہ سچ مچھ اس سمیہ ڈی ایم سی کے لوگوں میں اور ساتھی ممتہ دیدی میں ایک خطافہ اور نراسہ کی ستی پیرا ہو گئی ہے اب انہیں بھی یہ لگنے لگا ہے کہ ہماری ہار اب سلشت اس لئے جو مند میں آتا ہے وہ آروپ برابر کبھی الیکشن کمیشن کے اوپر کبھی بھارتی جنتہ پارٹی کے دیتا ہوں وہ لگاتی رہتی ہے کن سرکار کے ساتھ یہ جنواؤں کو لے کے نیتیوں کو لے کے ہم نے دیکھا کہ بنگال سرکار ورسز کن سرکار کیسے چلا ابھی چناؤ ہو رہا ہے تو چناؤں کے ساتھ بڑھان سنٹر فورسز کا ساتھ بڑھان اچھی رسطہ کیا ہے کہ بنگال میں ہی ایسا ہو رہا ہے چونکتیس ورسزوں تک لگاتا ہے اور دس ورسزوں سے ہاں ٹی ایم سی کی ذرکار کونی سچائی کو نکار سکتا ہے کہ بنگال میں عراجر کی سٹی سمیں نہیں ہے آئے دن کارکرتاؤں کی حتیہ ہو رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لبک سوا سو ڈیٹھ سو کارکرتاؤں کی حتیہ کی کوئی ہے اور ایک بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتا کو تو بلکل بیڑ سے لٹکا کر اس کے سو پر لکھا ہوا تھا جو بھی اس پرکار کی حرکت کرے گا اس کو بھی یہی کامیازہ بگنا پڑے گا تو راجے میں قانون اور ویوسٹا کو سنشت کرنا شام شو بند کرنا جی کسی کی ذمہ داری یہ نہیں بنتی ہے اس راجے کی مکہ منتری کی بنتی ہے اس راجے کی سرکار کی بنتی ہے اس عراجقتہ کے لیے اس ہنسک کی سٹی کے لیے اڑنے کسی دوسرے کو ذمہ دار نہیں تھیرائے جا سکتا بی جے پی کے نیتا بھی سر بہت سارے بھڑکاؤ باتیں کر دیتے ہیں خاص طور پر کردیش کے جو نیتا ہیں ایسے میں بنگال میں جو راجی تک ہنسا ہو رہی ہے کیا اس کے لیے دونوں پکشوں کو ذمہ دار نہیں کیسے دونوں پکشوں کو ذمہ دار آیا جا سکتا ہے ہنسا کا سلسلہ تو بہت بھی جب سے یہاں پر لیفٹ کی سرکارتی وامپنتیوں کی سرکارتی تب سے ہنسا کا دور پرارم بہت ہوا ہے اور وہی ہنسا کا دور ٹی ام سی کے ثوفنکال میں بھی لگاتا چلنا ہے تو بھارتی جنتا پارٹی کے لوگوں کو کیسے جمعیدار ٹھہرائے جا سکتا ہے اور بھارتی جنتا پارٹی کے والے بنگال راجی میں ہی چناؤنے لڑ رہی ہے سارے دیش میں بھی لوگ طبہ کا چناؤنے ہوا ہے بھارتی جنتا پارٹی لڑی ہے شاندار کامیابی حاتل ہوئی ہے دیش کے ثوفی راجیوں میں بھارتی جنتا پارٹی چناؤ لڑتی ہے کیوں انہیں ہنسا کی گھٹنائیں ہوتی ہیں بنگال میں ہی کیوں اس پرکار کی ہنسا کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں کون رسپانس ہول ہے ہنسا کی گھٹناؤں کے لیے الیکسن کمیشن کو زمیدار نہیں ٹھہرائے جا سکتا کسی امی پولٹیکل پارٹی کو زمیدار نہیں ٹھہرائے جا سکتا زمیدار ایڈی ٹھہرائے جا سکتا ہے چناؤ یوگنس پر کاروائے بھی کیے لیکن ایسے پولٹکل ہی دیکھے ہیں تو ان کے اس بیان کے پیچھے کیا وجہ دیکھتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں ایک ہتاثہ نراسہ ہے ان کو لگ رہا ہے کہ اب میں چناؤ ہار چکی ہوں اس لئے اپنا دوستی کرن کی راجنیت کا راستہ انہوں نے اگتیار کیا ہے ویسے پہلے بھی وہ مرامل دوستی کرن کی راجنیت کرتی رہے ہیں پر کسی ایک ورگ بھی اس کے لئے کہنا کہ بلکل لام بند ہو کر ایک جت ہو کر تم اپنا مددان کرو اس سے بڑے دروحادی کی بات سوست لوگ تانترین کے راستہ میں اور دوسری کیا ہو سکتی ہے کیونکہ سب پہلے بھی آپ بنگال چناؤ پچار کرنے جا چکے ہیں وہاں سلاتار گراؤنڈ ریپورٹ آپ کو ملتے رہتی ہے تسٹی کرن کے مسئلے کا گراؤنڈ پر کیسا اثر ہے کیا لوگ اس مسئلے کو لے کے پرواہی تھے اس چناؤں میں ووٹنگ اثر دیکھے گا اس کا دیکھ رہا ہے اس کا اثر تسٹی کرن کا راستہ جو دی ایم چی لے اپنایا ہے اس کو لے کر لوگوں کو ناراضگی ہے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ سوست لوگ تانترین کے راستہ میں راجنی جاہ کی پندھتوہ مذہب کی نہیں ہونی چاہیے تسٹی کرن کی نہیں ہونی چاہیے راجنی تیل ہونی چاہیے تو انصاف اور انسانیت کی راجنیت ہونی چاہیے بینگال میں لگ بلگ ستر سے اسی سیٹے ایسی ہیں جہاں پہ مسلم بہت ڈامیننٹ ہیں کھا جاتا ہے کہ وہ تائے کرتے ہیں آجھار اور جیت کا فاصلہ ایسی لئے میں مسلم ووٹ کو لے کر آپ لوگ کیا سوچنا ہے کیا وہ بی جے پی کو پسند کریں گے کبھی بھی چاہے چونہوی سمجھ ہو مطبع کوئی بھی سمجھ ہو ہم جب بشار کرتے ہیں تو اس آدھار پر مجھب کے آدھار وہ بشار نہیں کرتے دھارمک آدھار پر سماج کو مانٹ کر کے ہم کوئی کام نہیں کرتے شادیت آدھار پر بھی بدویس پیدا کر کے کو دیکھتے ہی نہیں میرا وسواس ہے کہ سماج کے سبھی ورگوں کا سمرتن بھارتی جنتہ پارٹی کو بنگال کے چناؤں میں پرابت ہوگا اور میں تو آسوست ہوں کہ مسلم سماج کا بھی کشمت ہم کو پرابت ہوگا ایک چیز دیکھیں سر تو جو ہندو شرنارتی ہیں ان کے بہت مدد کی بات کہی جا رہی ہے وہ بہت پری ہیں لیکن اگر وہ مسلم شرنارتی ہے تو وہ خس پیٹیا ہے یہ چناؤی بیانوں میں دکھ رہا ہے بی جے پی کے نتاؤں کے بیانوں میں دکھ رہا ہے ایسا کیا دیکھیں سیٹیجن سیپ امیڈمنٹ ایک جو ہے اس میں چاہے ہمارا پنگلہ دیش ہو چاہے پاکستان ہو افغانستان ہو یہاں سے جو علفشنکھیک تھارمک اچپیڑن کے قارن بھارت آئے ہیں ان کو ناغرکتہ دینے کی بات ہم نے کہی ہے جو تھارمک اچپیڑن کے قارن نہیں آئے ہیں ان کو ناغرکتہ کی بات ہم نے نہیں کہی ہے ویسے بھی مسلم سماج کے لوگ بھی پاکستان سے بہت سارے ایسے آئے ہیں جو ورسوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں اور جن کا پاسپورٹ ویزہ رہا ہے بلکہ ویر طریقے سے بھارت میں آئے ہیں ان کو ہم لوگوں نے ناغرکتہ دی ہے ہندو اور مسلم کے آدھار پر ہم لوگوں نے بھی دباؤ نہیں کیا ہے پاکستان سے آئے لگ بگ ہزاروں ایسے مسلم سماج کے لوگوں کو بھی ناغرکتہ ہم لوگوں نے دی ہے لیکن ان کے پاس ویلی ڈاکومنٹس تو ہونے چاہیے اور یہ کوئی دھار بھی کچھ پیڑن کے کارڑن نہیں آیا ہے تو یہ نئی بھی اصطاع جو ہم لوگوں نے کی ہے اس کو ہم ناغرکتہ کیسے دیں گے تیری بھی نہیں چاہیے شبیندو عدیگاری حسینیتہ بار بار یہ بولتے رہے اپنی رائی نیتی کومکہ کا نروہ کرنا شاہیے بنگال کے جتنے چناوئی کرکہ ہم بی جے پی کے سر دیکھ لیا جائے سب سے زیادہ نعرہ دکھتا ہے جیسری رام کا جیسری رام چناوئی نعرہ کیوں بن گیا جیسری رام تو عام بول چال کی بھاسا میں لوگ بولتے ہیں اسے چناوئی نعرے کی روپے نہیں دیکھا جانا شاہیے ابھی وادم بھی ہم ایک دوسرے کا کرتے ہیں بھارت کے اندر جیسری رام بول کر ابھی وادم کرنا ہے اسے چناوئی نعرے کی روپے نہیں دیکھا جانا شاہیے اب ہم جنتا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم نے جیسری رام کہہ دیا یعنی ہم آپ کا ابھی وادم کر رہے ہیں جیسے نمسکار بولتے ہیں پرنام بولتے ہیں ویسے جیسری رام بولتے ہیں آپ بھی گرامین شتر کے ہی رہنے والے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ کے شتر میں بھی جب کوئی ملتا ہے اس کا بھی ابھی وادم لوگ جیسری رام بول کر ہی کرتے ہیں اس لئے جیسری رام کو ملکل اس دھارمک ناجر یہ سے اس کو نہیں دیکھا دیکھا جانا شاہیے مکہ منتری محمدہ بنر جی تو اس پر بہت نعراج ہوتے رہی ہیں محمدہ بنر جی بہت نعراج ہوتی ہیں اس بات پر چھڑتی ہوئے ہیں ایک دم ان کو جیسری رام کے نعراج سے ایک دم چھڑے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کو چھڑھانے کے لئے بی جی پی نیتا یہ بات کہتے ہیں میں پتہ نہیں کیوں ایسا سوچتی ہیں میں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن ان نے جیسری رام کا جواب جیسری رام بول کر ہی دینا چاہیے یہ ایک مسئلہ ساتھ ہے کہ باہری کا مطاقہ ٹی ایم سنی طرف سے بہت اچھالا جاتا ہے اور بی جی پی کے بہت سارے نیتا الگ الگ راجیوں سے بنگول میں کیم کر رہے ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں کیا یہ اندیشہ یہ ڈر نہیں ہوتا ہے کہ جنتا اس بات سے چپکنا جائے کہ ہاں یہ بہاری لوگ ہیں آ رہے ہیں ہمارے ہیں یہ بطلا یہ بھارتی جنتا پارٹی بہاری کیسے ہو سکتی بھارتی جنتا پارٹی بھارتی جنسن سے ہی بنی ہے اور بھارتی جنسن کی اصطابنہ یہ کسی نے کی ہے بنگال کی ماں کی کوک سے پیدا ہوئے ڈاکٹر شامل اکرزاد مہردی نے بھارتی جنسن کی اصطابنہ کی ہے اور جن سدھانت اور جن مددوں کو لے کر انہوں نے بھارتی جنتا پارٹی آج بھی اسی سدھانت اور انہی مددوں پر قائم ہے اور جو کچھ بھی اس سمیں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہماری سرکار نے کبھی بنے گی اس پشتری بہومت آئے گا تب اس کام کو کریں گے جیسے جمبو کاسفیر میں 13370 سمارت کرنے کی بات انہوں نے کہی تھی اس بنگال بھارتی ماں کی کوک سے پیدا ہوئے ڈاکٹر شماع پساد مغردی کہ اس مراد کو اس اکشا کو یعنی کسی نے پورا کیا ہے تو بھارتی جنتا پارٹی نے پورا کیا ہے وہاں بھارتی جنتا پارٹی بہاری کیسے ہو سکتا ہے اس بھارتی جنتا پارٹی کا کارکردہ بہاری کیسے ہوتا ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ایک پانس سے اس بار بنگال جیتیں گے اور دونوں پانس سے 24 میں دلی جیتیں گے کیسے رکھیں ان کے سلاوے کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیواسوپن ہے ان کا اور آپ جانتے ہیں کہ دیواسوپن کبھی بیساکار نہیں ہو کن سرکار کی وہ یوجنائیں جیسے آئی شمان بھارت ہوئے یا کلیسی سمبان نیدی ہوئے ان یوجنائوں کا فائدہ بنگال کے لوگوں کو نہیں ملا کیا آپ کو لگتا ہے کہ شناؤں میں اس کا اثر ہوگا بہت ہی درباگے پورڑ ہے اور کسی بھی رائج سرکار کو اس حقیقت کو نہیں بھیجنا شاہیے بھولنا شاہیے بھارت میں فیڈرل اسٹرکچر ہے سنگھیئے تھانچہ ہے اور سنگھیئے تھانچے کے پاس تیڑی جیندر سرکار کی کوئی یوجنہ ہوتی ہے تو اسے راجے سرکاروں کو بھی لاغو کرنا شاہیے لاغو کرتی ہیں کرتی رہی ہیں آپواد کی سٹیٹی پیدا ہوئی ہے تو کیول بنگال میں پیدا ہوئی ہے اور ٹی ایم سی کی سرکار رہتے ہوئے پیدا ہوئی ہے آپ لوگوں نے جو منیفیسٹو دیا سر بنگال کے لئے سب سے خاص چیز آپ کو کیا لگتا ہے جس کا منیفیسٹو کی سب سے خاص چیز کونسی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں جنتہ میں اس کا اٹریکشن بہت زیادہ ہے جنتہ اس کو ہاتھ و ہاتھ لبک رہی ہے دیکھیں کیول عام جنتہ کو آکر سٹ کرنے کی درشتی سے ہی ہم الیکسن منیفیسٹو تیار نہیں کرتے ہم اس راجے کا ویگاس کیسے کریں گے اس راجے کے لوگوں کی عارسک اس سٹ میں کیسے تدھار لائیں گے ان سب ساری چیزوں کو دھیان میں رکھ کر ہی اپنا الیکسن منیفیسٹو تیار کرتے ہیں اور الیکسن منیفیسٹو جو اس بار کا بھی تیار کیا ہے اسی نظر یہ سے ہم لوگوں نے تیار کیا ہے جیسے محلاؤں کو مفت میں سواست سبیرہ مہیا کرائے جانا اور بچوں کو مفت سکشہ دیا جانا ان کے لئے اندر سبیرہ مہیا کرنا کسانوں کی آرثی خالت کو سدھار میں کے لئے پرخان منتری کی سام سنبان نیدی مہیا کرائے جانا آئیشوان بھارت یعنی پانچ لاکھ روپے تک کا مفت علاج تو یہ سب ساری یوجنائے ہم لوگوں کی ہے کیونکہ بنگال میں بی جے پی نے کوئی سی ایم کینڈیڈیٹ نہیں دیا آپ کو لگتا ہے کہیں اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ جنتہ میں ایک فیس نہ ہونا دیکھیں اس کے پہلے بھی کئی راجیوں میں ہم لوگوں نے چناؤ لڑا ہے تو چیف فنسٹریل کنڈیڈیٹ ہم لوگوں نے پروجیکٹ نہیں کیا ہے پھر بھی ہم کو کامیابی حاصل لگا برہائیت چن کر آئیں گے فیصلہ کریں گے کہ ہمارے مکھے منتری کون ہوگا ہر ایک چناؤ میں سر رکشہ ایک پرمک مسئلہ رہتا ہے کیونکہ دیش کے آپ رکشہ منتری ہیں چین کو لے کے ابھی کیا جس تھی ہے کیا عام لوگ ابھی بہتر پوزیشن میں ہوں اور آگے آپ کو لگتا ہے کہ جلدہ ہی سمادھان نکل سکتا ہے اس مسئلے کا بھارت کا جہاں تک پرسنا ہے بھارت کی برابر کوشش یہ رہی ہے ہمارے پڑوسی دیشوں کے ساتھ رفتے بہتر ہوں اچھے ہوں اور آج ہی ہماری کوشش یہ یہ ہے لیکن بھارت کے آن بان شان پر ہم کسی بھی صورت پر آنچ نہیں آنے گے بھارت کے سوابیمان کی قیمت پر ہم کبھی نہ سمجھوتا ہم نے کیا ہے نہ ہم سمجھوتا کبھی کریں گے اور جو بھی بھارت اور چین کے بیچ سٹینڈ آف رہا ہے میں اس پر کہنا شاہوں گا کہ ہمارے دیش کے سینہ کے جوانوں نے جی شور پراکرم اور سور اور پراکرم کے ساتھ پراکرم کا جو پریشنی ہے اس کی کتنی بھی صرحانہ کی جائے وہ کم ہے ہر دیشواسی کا مستق گرب کے ساتھ ہوں سے ہوا ہے اس بار کی جو ہمارے سینہ کے جوانوں کی بھول کیا رہے ہیں جو باتچیت ہو رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ جلدی سوروشہ نکل جائے گا جو باتچیت ہو رہی ہے بھارت اور چینہ کے بیچ میں نکلتا ہے باتچیت ہوتی ہے تو اس کے پیچھے سمبھاؤنائیں یہی ہوتی ہیں ہم لوگ کی کوشش تو یہی ہوگی اب ان سے بھی یہی آپ ایکشہ کرتے ہیں ان کی طرف سے بھی یہی پریت نہ ہونا شایی ہے کہ سمبھاؤن نکلے لیکن ہمارا جو اسٹینڈ ہے لیکن اسٹینڈ بس اتنا ہی ہے ہماری کہ ہم اپنی ایک انچ بھو میں بھی کسی بھی صورت میں جانے رہی دیں اس پر کوئی کمپرمائز کر سکتے ہیں کوئی پرس نہیں نہیں کھڑا ہو کیونکہ کونگرس پارٹی بہت سوال کھڑے کرتی ہے چائنہ کو لے کونگرس پارٹی چائنہ کو لے کے بہت سوال کھڑے کرتی ہے بھارت کی نیتی بھی ایک ائر کمڈیس پارٹی کا رول یہ تھا رہا ہے پہلے بھی آجادی کے سمجھ بھی جب آجادی کے لڑائی ہم لڑ رہتے ہیں اس سمجھ بھی کچھ بامپنٹیوں کی جو کمکہ رہی ہے وہ دیس سے چھپی نہیں ہے اور میں یہ اسپسٹ کر دینا چاہتا ہوں ہم راجنیت کیول سرکار بنانے کے لیے نہیں کرتے ہیں ہم راجنیت کرتے ہیں دیس بنانے کے لیے راجنیت راہل گاندھی بہت ہملاوہ رہتے ہیں چائنہ کو لے کے جب تب حملے کرتے رہتے ہیں یہ ان کی بات ہو میں کچھ نہیں بولنا چاہتا ہوں پاکستان کے طرف سے اس کو سمجھنا بڑا کٹھن کام ہوتا ہے راہل گاندھی کو سمجھنا کٹھن نمستے میں ہوں منعکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ